اشتركوا في القناة رواہ مسلم ہمارے معاشرے میں زندگی کے مختلف شعباجات میں خصوصا ہمارے مسلمانوں کی نکامی کی سب سے بڑی وجہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو تقریبا اس وقت ہر شعبے میں ہر میدان میں سرائط کرتی جا رہی ہے اور بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اگر اس بیماری کا ادراک بروقت نہ کیا گیا اگر اس کا مداوہ نہ ہوا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ امت ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہی ہے آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ یہ کون سی اتنی خطرناک بیماری ہے جو ہر شعبے کے اندر ہر میدان کے اندر سرائط کر چکی ہے وہ ہے دوخہ دہی میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر دوخہ دہی اس کا حکم اس کی صورتیں اور اس کے اثرات پر گفتگو کروں گا مہترم آئیو دوخے کا لفظ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے ہر زی شعور صحبِ اقل سمجھدار انسان دوخے کے لفظ کو سمجھتا ہے اسے مزید وضاحت کی ضورت نہیں ہے کہ دوخہ کسے کہتے ہیں لیکن یاد دہانے کی ضورت ہے کہ دوخہ دہی اسلام کے اندر اس کی وعید کیا ہے اس کی سزا کیا ہے اس کا انجام کتنا گنونہ اور برا ہے اور ہم بساوقات نہ جانتے ہوئے بھی لاعلمی میں بساوقات دوخے میں واقع ہو جاتے ہیں اور دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ دوخہ کر جاتے ہیں اور بساوقات ہمیں خود بھی اس کا شعور نہیں رہتا جو میں نے آپ کے سامنے آیتِ کریمہ سورہِ نحل کی اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے جز پیش کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلَمْ بَيْنَكُمْ کہ نہ بناو تم اپنی قسموں کو دوخے اور فریب کا ذریعہ یعنی قسمیں اٹھا کے مسلمانوں کو دوخہ نہ دو نبی کریم آلیہ تحییت و تسلیم نے فرمایا مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا اور ایک روایت میں ہے فَلَيْسَ مِنِّنِّي جس شخص نے ہمارے ساتھ دوخہ کیا یعنی مسلمانوں کے ساتھ وہ مجھ میں سے نہیں یا ہم مسلمانوں میں سے نہیں آپ تصور کریں اگر کوئی باپ کسی بیٹے کو یہ کہہ دے کہ آپ میرے بیٹے نہیں ہو یا میں آپ کا باپ نہیں ہوں مجھے بتائیں اس بیٹے پر کیا گزرے کی جس کو باپ یہ کہہ دے کہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے تو گویا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کسی بھی طرح سے دوخہ کر رہا ہے اللہ کے نبی اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں صرف مجھ سے نہیں بلکہ فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا ہم میں سے نہیں ہے مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ اس حدیث کے لفظ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو کسی بھی طرح سے دوخہ دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی اس شخص سے براد کا اعلان کر رہے ہیں میں اسے بری ہوں میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے آپ تصور کریں پھر کس کا ہے وہ منافقین کا ہے کیونکہ دوخہ دینا باطن میں کفر کو رکھ کے زبان سے اسلام کو ظاہر کرنا یہ منافقین کا کام ہے تو گویا کہ جو دوخہ دے رہا ہے وہ بھی حقیقت میں حقیقت کو چھپا رہا ہے محترم بھائیو اس کی اثرات کیا ہیں یہ تو انشاءاللہ آخر میں اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے دوخہ دہی کی مختلف صورتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت رائج ہیں اور عام ہوتی جا رہی ہیں میں ان میں سے چند ایکی طرف اشارہ کرتا ہوں سب سے پہلی صورت دوخہ کی وہ تجارت میں ہے کاروبار میں تجارت میں سودا گری میں خرید و فروخت میں آپ دیکھیں گے ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بازار کے اندر ایک سو دکانیں کسی مارکیٹ کے اندر ملیں گی تو اس میں اسی سے زیادہ فیصد لوگ دکاندار ایسے جو دوخہ کرنے والے ہیں اور یہ بلا مبالگا ہے امانت دار تاجر اور سچا تاجر آپ کو بہت کم نظر آئے گا گویا کہ ہم مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید مال میں برکت کا سبب دوخہ دہی ہے اگر میں نے اپنے مسلمان بھائی کو دوخہ نہ دیا تو شاید میری تجارت میرا کاروبار یہ ناکام ہو جائے گا شاید میرے مال سے برکت اٹھ جائے گی حالانکہ معاملہ اس کے برقس ہے گویا کہ وہ تاجر اپنے آپ کو تاجر ہی نہیں سمجھتا جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو چونہ نہ لگائے اور پھر اس بندے کو چونہ لگاتے ہیں جو سب سے زیادہ قریبی ہو مسلمان تو ایک عام لفظ ہے نا یعنی سگے بھائی کو سگے رشتہ دار چچا کو اور قریبی رشتہ دار کو اور یہ اس کے نزدیک سب سے بڑی کامیار تجارت ہے اگر آپ کسی ریڈی والے کے پاس چلے جائیں پھل لینے کے لیے تو آپ دیکھیں گے ہمیشہ اپنی ریڈی لے کر وہاں کھڑا ہوگا جہاں دے رہا ہو جہاں لائٹ بھی نہ ہو مقصد کیا ہے کامیار تجارت کرنا اور کامیار اس کے نزدیک کیا ہے کہ جتنے پھل اس کی ریڈی پر خراب گندے ہیں اس کو بیچ کر گھر میں جائے گا لیکن کس طرح دوکھے کے ساتھ اور اگر آپ پکڑ کر خود ڈالنے کی کوشش کریں کہہ گا نہیں نہیں دیکھ لیں صاف دوں گا آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو اور ماب تول کرنے والا اس نے ترازو کے اندر ائر پھر کی ہے اچھی امدہ چیز اوپر سجا کر رکھیں گے دلم کی طرح اور نیچے اگر آپ ہاتھ ڈال کے چیک کرنے کی کوشش کریں تو نیچے آپ کو کبارہ نظر آئے گا یہ کامیاب تاجر کی نشانی ہے آج کل حضرت ابو رہرہ عزی اللہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم آلی تحییت و تسلیم ایک دن منڈی کا چکر لگایا آپ نے بزار میں گئے تو آپ نے ایک غلے کا ایک خوراہ کا ڈیر دیکھا دندم ہوگی جو ہوں گے کوئی بھی خوراہ کی چیز ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اس خوراہ کے اندر داخل کی اس کھانے کے اندر اس غلے کے اندر اوپر سے خوشک ہے لیکن جب انگلیاں آپ کی نیچے گئیں تو راوی کہتے ہیں فاسابت بلالا آپ کی انگلیاں تر ہو گئیں یہ نبی کریم علیہ السلام کے سوانے کی بات ہم کر رہے ہیں تو اللہ کی نبی کی جب انگلیاں تر ہو گئی آپ کو وہ غلہ وہ خوراہ گلی محسوس ہوئی نیچے سے تو آپ نے فرمایا ماہادہ یا صاحب تام اے کھانے کے مالک اے غلے کے مالک اس خوراہ کے مالک بیچنے والے یہ کیا حشر تو نے کیا اس کا کہنے لگا اللہ کے رسول اسابت اس سما اسے آسمان یعنی رات کو بارش آئی ہے اس نے گیلا کر دیا ہے اسے میرا کیا قصور ہے تو اللہ کی نبی نے فرمایا لَوْ لَا جَالْتَهُ فَوْقَتْتَامْ كَيْ يَرَاهُ النَّاسْ کہ اگر آسمان نے اگر بارش نے اس غلے کو گیلا کر دیا ہے تو تو نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا چاہیے تو یہ تھا کہ تو اس عیب کو ظاہر کر کے سامنے رکھتا گیلے غلے اور خوراہ کو سامنے رکھتا لَكَيْ يَرَاهُ النَّاسْ تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ خراب گیلا ہے اور یہ خوشک ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ نصیت بھی کی کہ فرمایا کہ اگر تو اس کو اوپر رکھ دیتا تو یہ بہتر ہوتا تاکہ لوگ دیکھ لیں اور فرمایا مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنِّي جس نے ہم مسلمانوں سے دھوکھا کیا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک طریقہ واردات ہے کہ اچھے پھال اوپر سجا کر رکھ دیئے اچھی خوراک اچھی چیزیں اوپر سجا کر رکھ دی اگر کوئی کھلونا کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے اس کی سائٹ پیچھے کر دی صحیح آگے سامنے کر کے سجا کر رکھ دیا جس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ تولنے والا ترازو کے نیچے پتھر باندے ہوئے ہیں ترازو کے نیچے پتھر باندے ہوئے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی سی چیز اگر آپ کسی کو کم دیتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا بات وہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کامیاب تاجر مانا ہوا ہے کامیاب تجارت کی نشانی یہ ہے کہ مسلمان کو ڈس لوگ دوکھا دے دو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کچھ ایسے بھی دکاندار ہیں کہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی قسم یہ مال ایک نمبر ہے ابھی لے کر آ رہا ہوں اس سے اوریجنل آپ کو کہیں نہیں ملے گا اور اگر آپ خرید کر گھر لے جائیں تو پتہ چلے گا یہ تو دو نمبر ہے دو سے بھی اگلا کو نمبر ہے اللہ کی قسم قسم اٹھائے گا اللہ کی قسم میں نے دو ہزار کا یہ خریدہ ہے آپ کو میں انیس سو کا دے رہا ہوں کیا خیال ہے کتنا سخی ہے یہ تاجر کتنی سخاوت کر رہا ہے دو ہزار کا خرید کے ساڑھے انیس سو کا بیچ رہا ہے یا صرف بیس روپے اوپر جائیں وہ پرافٹ اور منافع لے رہا ہے قسمیں اٹھا رہا ہے اس شخص کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے چار وعیدیں سنائی ہیں چار وعیدیں اس کی بیان کی ہیں حضرت ابو سر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی نے فرمایا سلافت لا يکلمهم اللہ يوم القیامة ولا ينظر إليهم ولا يزکیهم ولا هم عذاب العلیم فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کو شفقت اور محبت کی کلام بھی نہیں کرے گا نمبر ایک ولا ينظر إليهم اور نہ اللہ ان کی طرح محبت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی استاد اگر کوئی بڑا کسی سے غصے سے نظر پھیل لے دورانے تدریس دورانے لیکچر اگر وہ اس بچے کی طرح دیکھ ہی نہیں رہا ادھر دیکھے جا رہا ہے بار بار تو بچے کو غصہ آئے گا کہ نہیں کہ مجھ سے صرف نظر کر رہا ہے اس کا مطلب مجھ سے ناراض ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان تین قسم کے لوگوں کی طرح دیکھے گا بھی نہیں محبت کی نگاہ سے ولا يزکیهم ان کا تذکیہ نفس بھی نہیں کرے گا اللہ اور آخری بڑی سزا فرمایا ولا هم عذاب علیم اور ان تین قسم کے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے اب آپ سوچتے ہوں گے یہ کون سے تین لوگ ہیں جن کے بارے میں چار سزائیں اللہ کی نبی نے بیان کی ہیں فرمایا سب سے پہلا شخص المنان احسان کر کے احسان کو جتلانے والا میں نے تیرے ساتھ فلا موقع پہ تعامل کیا میں نے تجھے فلا موقع پہ تری سفارش کی میں نے تجھے تیرے کوئی حصیت نہیں تھی میں نے تری حصیت بنائی میں نے تجھے مقام دیا میں نے تجھے عزت دی میں نے تجھے فلا کیا تجھے زکاة دی صدقہ دیا فلا دیا یہ ہے احسان جتلانا اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتهم بالمنی والعذا کہ اہل ایمان اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلانے سے تکلیف دینے سے زائع نہ کر بیٹھو تو فرمایا احسان کر کے جتلانے والا المسبلو ازارہو دوسرا بدنصیب جس کو چار سزائیں اللہ کی نبی نے سنائی ہیں فرمایا اپنے تہ بن کو تک تکنوں سے نیچے لٹکانے والا اپنی شلوار کو اپنے پیجامے کو اپنی چادر کو اپنے تکنوں سے نیچے گسیٹ کر چلنے والا لٹکانے والا یہ بدنصیب ان تین قسم کے لوگوں میں سے جس کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے جس کو آج ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں ہے اور افسوس کی بات ہے ہم نے اس کو مظاہب کے ساتھ خاص کر دیا ہے جی شلوار اوپر رکھنا تو فلان جماعت کی نشانی ہے لہٰذا میں تو نہیں رکھوں گا اوپر یعنی تاثب میں اللہ کی نبی کی سنت سے بھی نفرت کرنے لگ گئے ہم چونکہ فلان تکنوں سے اوپر رکھتا ہے لہٰذا میں نے بھی نہیں رکھنی میں نے نیشے کرنی ہے جان پوچھ کے نیشے کر دیتے ہیں اس وجہ سے چونکہ فلان مسئلہ کے لوگ اوپر رکھتے ہیں یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کی ربی نے اس کے بارے وعید کیا سنائی ہے تو فرمایا اپنے تہبن کو نیشے لٹکانے والا اور اگر تکبر سے ہو تو یہ اور بھی بڑی سزا ہے اس کی تیسا فرمایا جو ہمارا اصل موضوع ہے فرمایا اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے بیچنے والا جو قسمیں اٹھاتا ہے تاکہ میرا سامان شام سے پہلے پہلے بک جائے میری ریڈی خالی ہو جائے اللہ کی قسم ایک نمبر مال ہے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ ابھی تازہ لے کے آ رہا ہوں پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایک مہینہ پہلے کا پڑا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر قسم نہ بھی اٹھائیں تو جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ بک جائے گا محترم بھائیو اس سے تجارت سے کاروبار سے خرید و فروغ سے برکت اٹھ جاتی ہے یہ میری بات نہیں اللہ کے نبی کے حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں البیعان بالخیاری ما لم يتفرقا کہ دو خرید و فروغ کرنے والے یعنی دکاندار اور کسٹمر جو خریدنے والا ہے ان دونوں کو اختیار ہے جب تک ایک جگہ موجود ہیں یہ سودا واپس کر سکتے ہیں ما لم يتفرقا جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں مجلس برخاص نہ کر دے تب تک ہر ایک کے پاس حق ہے دکاندار اپنا سودا واپس لے سکتا ہے اور خریدنے والا واپس کر سکتا ہے اس شریعت نے حق دیا ہے ہو سکتا ہے دکاندار کو یہ لگے کہ میں نے چیز سستی دے دی ہے ہو سکتا ہے خریدنے والے کو معلوم ہو کہ چیز میں نے مہنگی لے لی ہے ہو سکتا ہے اس کو بعد میں یاد آئے کہ یہ چیز تو میرے گھر میں موجود ہے جو میں نے خریدی ہے کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے تو نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مجلس کے اندر جب تک موجود ہے خریدنے والا بیچنے والا سودا واپس ہو سکتا ہے نبی علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا فرائم صدقا و بیانا بوریک لہما فی بیئیہما اگر بیچنے والا خریدنے والا سچ بولتے ہیں اللہ دونوں کی بیعہ کے اندر تجارت نے برکت پیدا کر دیتا ہے وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَئِهِمَا اللہ کی نبی فرماتے ہیں اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں یا کوئی ایک جھوٹ بولتا ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں ان دونوں کی تجارت سے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے آپ تصور کریں تو جس تاجر جس دکاندار جس کاروباری آدمی کی زندگی ہی ساری فراد پر مشتمل ہے اس کا کاروباری سارا دھوٹ دھوکھا ہے فراد ہے جھوٹ ہے مجھے بتائیں کہ اس بندے کا جو مال ہے اس مال کا کیا بنے گا ہم دودھ کو ایک من سے دو من بنانے کے لیے پودر ڈالتے ہیں ایسے ایسے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں جو انسانی طبیعت کے لیے کئی بیماریوں کا موجہ بنتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دودھ دی نہیں جو پانی نہ ڈالے یہ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو طریقہ سکھاتے ہیں دو نمبر دودھ بنانے کا اور کیوں جی کہتے ہیں اصل کامیاب تجارت یہ ہے محترم بھائیوں مجھے بتائیے کہ کیا اس انداز میں جس انداز میں آج ہم دودھ بیچ رہے ہیں کیا اس انداز میں یہی دودھ اپنے بیٹوں کو پلانے کی ہم عمد کریں گے اپنی بیوی کو اپنے بیٹوں کو اپنے رشتہ داروں کو یہی دودھ کہیں گے کہ نگل لو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل مومن وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کے لیے پسند کرتا ہے لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں تو محترم بھائیوں اگر تجارت میں برکت چاہتے ہیں رزق میں برکت چاہتے ہیں کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو دل کو سمجھانے کا صرف مسئلہ ہے وگرنا جی تھوڑی سی چیز اس میں دوکھا کر لینا فراڈ کر لینا اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میرے پاس مال زیادہ آئے گا لیکن ایک ایسا حادثہ آپ کی زندگی میں پیش آ جاتا ہے جو ساری دولت آپ کی لے جاتا ہے چلتے چلتے ٹانگ ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ ہوا کوئی عزیز ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ سارے پیسے وہاں لگ گئے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میری کام یا اب تجارت کی نشانی ہے کہ میں مالدار بن گیا ہوں اگر عارضی عروج ملا بھی ہے تو اس کو زوال بھی آنا ہے کیونکہ آخر صرف اسلام میں نہیں بلکہ جتنے بھی معاشرے ہیں جتنے بھی ادھیان ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں یہ دوخہ دہی کسی میں بھی جائز نہیں ہے کسی معاشرے کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے چیز ہے کہ ایک مسلمان یہ کام کرے محترم بھائیو دوخہ دہی میں ایک طریقہ یہ بھی ہے اے حکمران رعایہ کو دوخہ دے اوڑے داران ذمہ داران اپنی ذمہ داری میں کتاہی کریں یہ بھی دوخہ ہے اور آج ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں آپ دیکھیں اللہ ماشاءاللہ اکثر اداروں میں دوخہ فراد آپ کو نظر آئے گا بڑے عوضے داران سے لے کر نیچے تک چھوٹے ملازم تک دوخہ کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حق دار کو اس کا حق نہیں پہنچتا حق داروں کو حق نہیں پہنچتا جب ہم نے ہر چیز کو دوخے کے ساتھ الاؤ کر دیا کہ یہ دوخہ کریں گے تو ملے گی حق دار کو حق سیدھے راستے سے نہیں ملے گا مجھے بتائیں کیا ہمارے ملک کو ترقی ملے گی جب ہم نے ہر کام کے اندر دوخہ کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر تقریر کریں گے ختم نبوت پر ختم نبوت کے نعرے لگائیں گے لیکن جب بل ختم نبوت کے خلاف پیش ہو اس پہ سائن کر دے گا چھپ کر کے کیا یہ پوری اس امت کے ساتھ دوخہ دے ہی نہیں اس امت نے تجھے ورڈ دے کر آگے بیجا تاکہ تو اس امت کے دین کا دفاع کر رہے اور تو دین کا بیڑا غرق کر رہا ہے تو اس کو ایمان سمجھتا ہے صرف تو نبی پر جلسے کر رہا کے ختم نبوت کے دشمنوں کو آگے لارہا ہے یہ ایمان ہے یہ ریاست ہے جب موقع میں لے تقریر کرنے کا تو آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے یہ شخص بہت بڑا عالم اور فاضل ہے سیرت پہ بات کروالیں ختم نبوت پہ بات کروالیں لیکن دوسری طرف بائیں ہاتھ سے جو قوانین پاس کیے جا رہے ہیں آپ ان پہ ذرا گول کریں کہ اسلام کو کتنا نقصان پہنچتا جا رہا ہے کہ یہ دھوکھا نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً مَا تَيَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرْعِيَتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اللہ کی نبی فرماتے ہیں جس بندے کو بھی اللہ نے لوگوں کا ذمہ دار بنا دیا سربراہ بنا دیا حکمران بنا دیا اور وہ جب مرتا ہے اس حال میں کہ ان سے دوخہ کر رہا ہوتا ہے فرمایا اس کو جنت کی خوشبوت تک بھی نہیں ملے گی جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے وَهُوَ غَاشٌ لِرْعِيَتِهِ اپنی رعیت کے ساتھ دوخہ کرنے والا ہے فرانڈ کرنے والا ہے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سو نعرے لگائے محبتِ رسولش کے رسول کے مختلف بھائیو اس امت کے اپنی قوم کے دین کی حفاظت کرنا کیا یہ امانت نہیں کیا یہ دیانت نہیں اگر امت کے دین میں خیانت کی جائے تو اس سے بڑا کوئی دنیا میں خائن نہیں ہے اسی طرح کسی بڑے سربراہ کسی بڑے وزیر کسی بڑے مشیر کی خیانت تو یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے کی پاسداری نہ کرے مسلمانوں کی اپنی رعیت کی خیرخائی نہ کرے مظلوموں کی مدد نہ کرے اور ظالموں کی مدد کرتا جائے لیکن ایک صورت اور بھی ہے اور وہ کیا ہے رعایہ کا حکمران کی خیانت کرنا حکمران کو دوخہ دینا یہ بھی ایک دوخے کی صورت ہے آپ سوئیتے ہوں گے یہ کیسے سب سے بڑا حکمران کو دوخہ دینا یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جائے تو اچھا کام کر رہا ہے تیرے سارے کام ہی اچھے ہیں تیرے سارے پر جت ہی اچھے ہیں کوئی غلط کام تیرے دور حکومت میں ہوا ہی نہیں اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی دوخہ نہیں ہے اگر کسی مولوی صاحب کو کسی حکمران سے ملنے کا موقع مل جائے تو بجائے اس کو نصیت کرنے کے بجائے اس کی خیرخواہی کرنے کے بجائے اس کو اچھا سبق پڑھانے کے اس کو الٹے سبق پڑھانے شروع کر دیتے ہیں اور یہ خیرخواہی ہو رہی ہے حکمران کی یہ بھی دوخہ ہے حکمران کے ساتھ کہ ہم اگر کوئی اچھی بات کرے حکمران کوئی اچھا قانون بنائے ہم اس کی مخالفت کریں ہم لبرل بن جائے ہم اسلام کے دشمن بن جائے ہم کہیں یہ تو عرب کے معاشرے کا یہ پرانے دور کی باتیں ہیں یعنی ہم ہر دونوں دونوں طرف سے افراد و تفریر کا شکار ہیں تو بھائیو یہ بھی دوخہ ہے کہ ریایہ حکمران کو دوخہ دے اس کی غلطیوں کو غلط اس کی غلطیوں کو بیان نہ کرے جا کر اس کے سامنے ہر برے کام کو اچھا کہے سب کچھ اچھا کر رہا ہے تو اور آج کل وزیروں مشیروں کا یہی حال آپ دیکھ لیں اللہ ما شاء اللہ ماں سوائے چاند دیکھ کے یہ دوخہ ہے محترم بھائیو دوخے کی قسم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس آدمی کو کسی خاندان کا کسی فیملی کا سربراہ بنا دیا جائے اور وہ اپنی سرپرستی کے اندر کوتاہی کرے اپنی ذمہ داری کو نبھائے نہ آج سن طریقے سے اسے ادا نہ کرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر کی حدیث صحیح بخاری مسلم کی فرمایا خبردار تم میں سے ہر انسان مسئول اور ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا حکمران سے ریایہ کے بارے پوچھا جائے گا باپ سے گھر کے اولاد کے بارے پوچھا جائے گا بیوی سے اس کے شہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا لیکن کہ آیا ہم ایز والدین ہونے کے ناتے سے اپنے بچوں کی تربیت کا ماحقو کر رہے ہیں اس میں بھی ہم دوکھا کر رہے ہیں اس وجہ سے علامہ ابن القیم رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ کتنی اولادیں ہلاکت کے گھڑے پر پہنچ چکی ہیں اور دنیا آخرت کی بدنصیبی حاصل کر چکی ہیں اور اس میں مین کردار ان کے ماں باپ کا ہے اسی وجہ سے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کہا تو میرا نافرمان ہے تو بدنصیب ہے اس نے کہا سب سے پہلے ابباجان تم میرے نافرمان ہو اس نے کہا کیسے اس نے کہا جب میری تربیت کرنے کا وقت تھا تم نے میری تربیت نہیں کی یہ نافرمانی تو تمہاری ہے پہلے اور اس کا نتیجہ آج تمہیں مل رہا ہے تم نے ہمیں بچپن میں زائے کر دیا ہم نے بڑے ہو کر تمہیں زائے کر دیا اس وجہ سے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اہلِ ایمان اپنے آپ کو بھی اپنی جانوں کو اپنے بچوں اور اپنی اولاد گر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو اگر آپ اپنی اولاد کی کمہ حق کو تربیت نہیں کر رہے تو آپ دوکھا کر رہے ہیں اور یہ اسی حدیث کے اندر شامل ہے جس نے ہم سے دوکھا کیا وہ ہم میں سے نہیں ہیں اسی طرح محترم بھائیو اگر کوئی کسی مسلمان سے نصیت طلب کرتا ہے کہ مجھے نصیت کر دو اس کے اندر دوکھا دے ہی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اگر ہم سے کوئی مشورہ مانگتا ہے آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس کو الٹا مشورہ دیں گے جس میں اس کا نقصان ہو خیر خائی تو یہ ہے کہ اس کو ایسا مشورہ دیں جس کے اندر اس کا فائدہ ہو حضرت جرید بن عبداللہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں میں نے اللہ کی نبی کے ہاتھ پر بیعت کی نماز قائم کرنے کی اور زکاة ادا کرنے کی اور یہ بھی اللہ کی نبی سے میں نے وعدہ کیا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کے ساتھ پیش آؤں گا اس وجہ سے محترم بائیو دوخہ دہی ایک بہت بڑی بیماری ہے اور دوخہ دینے والے سے اللہ کی نبی نے براد کا اعلان کیا ہے دوخہ دینے والا اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے مسلمانوں کی نظر سے گر جاتا ہے اس پہ اعتماد اُر جاتا ہے اس کی رولی سے برکت اُر جاتی ہے اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا جب حرام کمائے گا دوخہ کر کے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مومن بننے کی تفیق عطا فرمائے اللہ اپنے وعدوں کی وفا کرنے کی تجارت میں کاروبار میں لیندین میں اور تمام قسم بھی موارات میں اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی تفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ وحمدیک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر وکاواتو بولے